رب زلجلال دے فضل اور توفیق نال اسن ساراں کن نبی مکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ذکر خیر دی محفل پاک دے اندر حاضری دشرف حاصل تیندہ پے رب زلجلال اسن ساراں دے وستے انہ لمحات کن آخرت دے اندر ذریعہ نجات و شفاعت مناوے جنا بزرگاں نے محفل پاک دا احتمام اور انعقاد کی تے جتنے احباب دور و نزدیک تو چل کے این رب زلجلال دہان جہانہ دے اندر خیر و برکت عطا فرماوے اللہ رب العزت نے تھوارے اور میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتاں اور کمال عطا فرمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات اور شانہ دے وچوں ایک شان اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر دی عطا فرمئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت اور شان عطا فرمئے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گمبہ دے خضرات دے اندر تشریف فرمائن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دا آلمین دا مشہدہ کرینن اور ساری کائنات کو ڈہ دین گویا ساری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے تصرف دے اندرے اور ایو حاضر اور ناظر دا مانا ہے کہ کہیں ذات کو اللہ رب العزت اطاقت اور قوت عطا فرماوے اوہ ایک جہاتے رہ کے ساری کائنات دا مشہدہ کرے اور ساری کائنات دے اوٹے تصرف کرے اور جیڑی جہاتے چاوے رب دے اختیار دے لال تشریف گھن کے ونجے ایو حاضر اور ناظر دا مانا ہے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس عظمت اور شان کو بیان کریں دے ہوئے قرآن پاک دے بائیس میں سپارچ ارشاد فرمائے یا ایوہن نبیوں اے غیب دیا خبرہ دیون والے انہا ارسلنا کا بے شک اصا توہا کو دنیا تے بھیجائے دنیا تے بنایا ہے شاہدن اصا توہا کو دنیا تے شاہد بنا کے بھیجائے شاہد دمانا حاضر اور ناظر تھی جائے شاہد دمانا گواہوی تھی دے گواہو کو شاہد اسے وست دے آ دیں کہ جیری شاہد دی اوہ گواہی دیں دے اوہ موقع تے موجود ہون دے اسے علیہ حاضر ہون دے اوہ اپنیا اکھی نال دے دے اور اوہ ڈٹھی اے شاہدی ون کے قاضی دی عدالتی گواہی دیں دے لہذا شاہد دمانا حاضر اللہ رب العزت نے قرآن پاک ہی فرمائے من شاہد منکم الشارع فلیسم ہو اللہ فرمائے تھاڑے وچو جیندے کول مہ رمضان دا مہینہ شاہد تھی وے مانا مہ رمضان دا مہینہ حاضر تھی وے شاہد دا مانا قرآن پاک دیس آیت دے اندر حاضرے اللہ فرمائے من شاہد منکم الشارع جیرا مسلمان جیندہ ہوئے اندر کول مہ رمضان دا مہینہ حاضر تھی ونجے فلیسم ہو اندر حاضرے ضروری ہے کہ او مہ رمضان دے روزے رکھے ان شاہد دا مانا اس مقام دے حاضر کیتے قرآن پاک دے پہلے سبارت اللہ فرمائے اللہ فرمائے جلے جناب یعقوب علیہ السلام دے آخری وصال اور موت دا ویلہ آئے کیا تسا ہوں دے کول شاہد آوے مانا ہے کہ تسا ہوں سے لے حاضر آوے تو ان قرآن اور حدیث دے اندر یہ تھا شاہد دا لفظہ اندھے ان شاہد دا مانا ہوں دے حاضر جنازے علی دعا یہ لے میت دعا مانگ دے ہیں اندھے بھی دعا پڑھا ویندے ہیں اے اللہ اساڑے زندہ دی مغفرت فرما مردان دی مغفرت فرما شاہدنا وغائبنا آئے اللہ جیرے حاضر اندھے بھی بخشش فرما جیرے غائب اندھے بھی بخشش فرما ان شاہدنا یعنی شاہد جیرا لفظ جنازے علی دعا چاہے اندھا مانا بھی حاضر ہے کہ آئے اللہ جیرے حاضر اندھے بھی بخشش فرما جیرے غائب اندھے بھی بخشش فرما تو شاہد اور شہود اے جتا ہی لفظ آن دے اندھا حقیقی مانا ہوندائے حاضر تھی منا موجود تھی منا اس وقت تھی جرا بندہ اللہ دے رستے شہید تھی دائے قتل تھی دائے ان کو شہید آکھا میندائے کہ ان شہید اس وقت تھی آکھا میندائے کہ جلے وہ شہید تھی دائے اللہ دے رحمت علی فرشتے اندے کو حاضر تھی وینل جنت اندے کو حاضر تھی وینل دیئے اس وقت تھی شاہد شاہدہ یشہدو شہیدن شاہدن اندہ مانا تھی دائے حاضر اللہ فرمائے اے میرا محبوب انہا ارسلنا کا بے شک اسنطہ کو بنایا شاہدن گواہ حاضر اور ناظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حاضر تے ناظر بنایا حضور کو اللہ نے گواہ بنایا نبی پاک گواہی دے سن لیکن کہندی گواہی دے سن کہندے ہوتے حاضر تے ناظر مفسرین فرمائے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر بنایا اللہ من بوئستہ الیہم تراکب احوالہم و تشاہد احمالہم و تتحمل منہم الشہادتو فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے تک رسول بنا کے بھیجائے اتنے تک گواہ اور حاضر تے ناظر بنا کے بھیجائے جہندے جہندے نبی پاک رسول ہوتے حاضر تے ناظر ہوتے گواہ ہوتے نبی پاک دیکھ سن قیامت دے دیہارے نبی پاک گواہی دے سن اللہ گواہی قبول کرے سیب ہون نبی پاک کہندے کہندے رسول حضور فرمائے ارسلتو الالخل کے کافتل لنناس فرمائے اللہ رب العزت نے میں محمد مصطفیٰ کو ساری کہنات دی طرف رسول بنا کے بھیجائے جہاں نبی پاک ساری کہنات دے واسطے رسول بن کے ہیں وات حضور ہر ہر امتی دے واسطے گواہ اور حاضر تے ناظر بان کے ہیں عثمان بھئی سونڈ آواز تھوڑی چھکیں دا پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر امتی دے واسطے حاضر و ناظر بان کے ہیں ہر ہر امتی گوڑے دے ایا وجہے قیامت دے دیہارے نبی پاک ہر ہر بندے دے حق کچھ گواہی دے سن اور گیندے حق کچھ نبی پاک گواہی دے سن ان دے حق کچھ نبی پاک دے گواہی قبول کیتی ویسی اگر کوئی بندہ کہن دے حق کچھ گواہی دے دے میڈے حق کچھ گواہی دے دے استعصر دے حق کچھ گواہی دے دے دوارے میں چھو کہن دے حق کچھ گواہی دے دے اور ان بندے کو واقعی دا پتہ ہی نہ ہوئے ان دٹھہ ہی نہ ہوئے جیرے شاید دی گواہی دے دا پہ تازی آلے میں دین پنجائے تالے جاج ان دی گواہی قبول کرے سی جائیں دٹھانا ہوئے گواہی ان دی قبول تی سی جائیں دٹھا ہوئے نبی پاک قیامت دے دی ہارے اپنے امتی دے ہار بندے دی گواہی دے سن مسلمانہ دے ایمان دی گواہی دے سن کافرہ دے نمنار دی گواہی دے سن اگر نبی پاک ہارار امتی کو دے دے نہیں تو گواہی کی میں دے سن اور گواہی دے سن دا اللہ قبول کی میں کرے سی ان دا مطلب نبی پاک جائیں دی طرف رسول پانکے ہیں جائیں کلمہ پڑھے ان کو دے دل ان کو سیان دل قیامت دے دی ہارے ان دے کلمہ پڑھن دی ان دے ایمان دی ان دی تصدیق دی بھی گواہی دے سن اور جائیں کو حضور دعوت رسالت مہن چاہیئے ان مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھا ان دے کلمہ نہ پڑھن دا بھی قیامت دے دی سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری نعرے غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لہذا شاہد مانعے حاضر و ناظر نبی پاک امت شاہد اللہ فرمائے ان اللہ علا کل شہین شہید اللہ فرمائے بے شک اللہ بندہ نے سارے آمال کو لیکھانا لے نبی پاک بھی شاہ دل اسے شہادت توں اسے لیکھان توں قیامت دے دیارے نبی پاک ہر بندے دے حق کی گواہی دے سن یہ لے قیامت دے دیارہ آسی بندے جمع تھی ویسن پہلے سارے نبی آسن انہاں سارے نبیاں دیاں امتہ آسن اللہ کافران کو اکٹھا کرے سی کافران کو پچھ سی کہ تُسا دنیا تے میں خدا دی توحید کو کیوں نہیں مننا کلمہ کیوں نہ نے پڑھا میری ذات تے ایمان کیوں نہ وے گھنے اوہ کافر اکسن کہ اے اللہ ساکول تا کوئی بندہ آیا ہی نہیں جی رہا ساکول دس سے آجو تُو اللہ وحد اولا شریکیں اصلا آپیں کنے من ہوا اللہ فرمیسی میں توارے کوئی نبی بھیجیان میں توارے کوئی رسول بھیجیان اور نبی اور رسول توارے کوئی آئین انہاں توئی کوئی دعوت لیتی ہے ایک کافر مکر ویسن اے اکسن خدایا ساکول کوئی نبی نہیں آیا ساکو کہنے نبی اور رسول تیری توحید دی دعوت نہیں دیتی اللہ رب العزت نبییاں کو سڑے سی اللہ فرمیسی اے نبیو اے کافر منکرین کیا تُسائنہ کو الناوے گئے تُسائنہ کو توحید دی اللہ دی وحدہ نیت دی دعوت نہیں دیتی نبی آرزکریسن خدایا اصائنہ کو الگیا سے اے کافر بنجمانین اے جوٹھن غلط احتن اصائنہ کو الگیا سے اصائنہ کو تیری توحید دی دعوت نہیں دیتی کافر اکسن خدایا اگر اے نبی اپنے دعوت سچل تا اے کوئی گواہ پیش کریں جیرا گواہ ہی دیوے جو واقعی نبی سادے کو الائیان اللہ تعالیٰ نبییاں کو فرمیسی اے امبیار مرسلین چونکہ قیامت دے عدل دا تقاض ہے کہ اندھے سارے قانون پورے کیتے بنجل کہ کو کہیں کسم دی شکایت نہ موقع نہ ہوئے ایک کافر اعتراض کریں کہ تُسا جو آدھے وے اصائنہ دنیا تے گایا سے کیا تھوارے کل کوئی گواہ ہے اُس سے لے نبی اکسن کہ ہاں خدایا سارے کل گواہ ہیں اُس سارے حق کی گواہی ریسن کہ اصائنہ نبی دنیا تے گایا سے اصائنہ لوگوں کو اللہ دی توحید دا پیغام لیتائی اللہ فرمیسی گواہ گھنو کون ایک اللہ دے نبی ارز کریں خدایا سارے گواہ محمد مصطفیٰ دے امتین دیرے آخری نبی دے امتین او سارے گواہین سارے حق کی گواہی دے سین اللہ فرمیسی اے محمدیو اے آخر زمان نبی دے امتیو او نبی تو اگو گواہ بنے دے پین اے نبی پاک دی آخری امت آوے سی اللہ پوچھ سی کہ کیا تُسا انہ نبیان دے حق کی گواہی دے دے وے کہ اے اپنی امت کو لگائن نو علیہ السلام اپنی امت کو لگائن آدم علیہ السلام امت کو لگائن ابراہیم خلیل امت کو لگائن موسیٰ قلیم امت کو لگائن عیسیٰ قلمت اللہ امت کو لگائن اے محمد مصطفیٰ دے امتیو کیا تُسا اے گواہی دے دے وے کہ اے نبی اپنیا امتاں کل اپنیا قوماں کل گائن انہ انہ کو توحید دی دعوت دیتی ہے نبی پاک دی یکی امت آکسی آیا اللہ اچھا گواہی دے نے ہیں اے نبی سچن اے اپنی امت کو لگائن انہ کافروں کو بھی انہ اسلام دی قلمیں دی امان دی دعوت دیتی ہے لیکن انہ منہ نہیں جیلے نبی پاک دی امت گواہی دے سی نبیاں دے حق کی کافر انہ دی گواہی تے جرہ کرے سن کافر اپنی جان چھوڑا من واسطے انہ کو رد کرے سن انہ تے جرہ کرے سن کافر آکسن خدا آیا گواہ تا او ہوندے جیرہ موقع تے موجود ہوئے او واقعہ کو جٹھا ہوئے اے جیرے کے چالے اسادے حق کی جواہی دے نن جیلے اے گواہی دے نن جو آدم اپنی امت کو آکھا آئی نو علیہ السلام اپنی امت کو آکھا آئی ابراہیم علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو آکھا آئی آئے اللہ جیلے پہلے نبی اپنیاں قومہ کو آئیں اسے لے نبی پاک دے امتی موقع تے ہن انہ آدم کو آنڈا دیتھائی انہ نو علیہ السلام کو لیتھائی اسہ دے تسہ اسے لے ہا سے اسہ تو بعد ہی جم میں ہیں او جرہ کرے سن کے خدا آیا اے جیرے سارے نبییاں دی آخرتے ہیں انہا تا اپنے نبی کو نہ دیٹھا اے سادے اکی صدیاں پہلے کیویں گوئیاں نہیں دے گھڑے انہا نہ نو علیہ السلام کو دیٹھا نہ آدم علیہ السلام کو دیٹھا نہ موسیٰ علیہ السلام کو دیٹھا نہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیٹھا نہ اے نبییاں دے ویلے موقع تے موجودن نہ انہاں دے واز نصیت تبریغ دے ویلے موجودن نہ انہوں نے امتوں نے موجودا خدایہ کو شادن الانصاف تھی جیرے صدیاں بعد جم مل وہ شادنوں تکی میں گوہی دیں دے کھڑیں جو فلانا نبی امت کو لائیا فلانا نبی امت کو لائیا آئے اللہ اتا جمعی صدیاں بعد انہوں نے گوہی سادیاں کچکی میں قبول تھی سکتی اللہ تعالیٰ فرمیسی بس ساؤن دروشری پڑھو چاہا دروشری پڑھو چاہا اللہ تعالیٰ فرمیسی بس ساؤن دروشری پڑھو چاہا صلاة والسلام جلے کافر جرہ کرے سن تو آپ کو پتہ نہیں گال میری سمجھ جائی کہ نہ آئی میں تو آپ کو گال سمجھیں دا پیا ایک بندے دے جو ڈاڑے دی زمین ہوئے ڈاڑے دی پر پوترہ گوہی دے وے او آکے میرا پردادہ فلانے کو ڈے گی آئی جاج جو کوئر پچھ سی نہیں بھی تو سے لے جمع آئے تو جو گوہی دے نے پچھ سی کے نہ پچھ سی جاج پچھ سی نا بھی تو جو پردادے دی گوہی دے نے فلانے کو زمین دے گئے تو سے لے ہیں تو کوئی پتہ دے گی آئی تو تب صدیان سالہ بعد جمع آلا تو کوئی گوہی دے نے ان کافر آکسن خدایہ جرے یکن دی آخر تے جمع نو سارے ہاں کی کوئی گوہی دے دے کرن انہیں کو کوئی پتہ ہے جو پہلے نبی اپنیاں امتاں کو لائے ہن قومہ کو لائے ہن اللہ فرمیسی اے میرے حبیب دے امتی ہو تواری گوہی دے او تے کافر جرا کرن دے پہن توارے کو کوئی جواب ہے اے حضور دے امتی محمد مصطفیٰ دے امت آکسی ہاں اللہ سارے کوئی جواب ہے اللہ فرمیسی ہاں ہی جرہ دے جواب دے ہو اے اکسن آئی اللہ اصا جرے تیرے نبی دے امتی ہیں اصا اصل گواہ نہیں اصا شاہد علا شاہد ہیں اصا گواہ دے اتے گواہ ہیں ٹھیک ہے اصا نو علیہ السلام کو نہیں دیٹھا اپنے قوم ہیچ آندہ اصا آدم علیہ السلام کو نہیں دیٹھا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیٹھا عیشہ علیہ السلام کو نہیں دیٹھا لیکن اے اللہ سارے کو تیرے نبی محمد مصطفیٰ دس آئی جو پہلے نبی اپنے قومہ کو لگایا انتے ہوں دعوت دیتی ہے اصا آپ نہیں دیٹھا اصا تیرے نبی پاک دی زبانی سنہ آئی اصا محبوب دی زبانی سن کے ان نبی پاک دی گواہ ہی دے ہوتے گواہ ہی دے دے کھڑے ہیں تیرے حبیب دیو سارے کو آنکھا آئی جو پہلے نبی اپنے قومہ کو لگایا انہ انہ کو کلمے دی دعوت دیتی ہے اصا ان نبی پاک دی زبانی سن کے او گواہ ہی دے دے کھڑے ہیں اصا دیکھا نہ لے گواہ نہیں اصا سنانا لے گواہ ہیں اصا تیرے محبوب دی زبانی سن آئی اصا اوہ گواہ ہی دے دے کھڑے ہیں اللہ نبی پاک کو یاد فرمیسی اللہ فرمیسی میرا حبیب تیرے امت تیرے شہادت دی گواہ ہی دے دیئے کیا تایا اپنی امت کو اگال دسی ہے جو پہلے نبی آئین انہا اپنے قومہ کو توحید دی دعوت دیتی ہے میرا سونا محبوب فرمیسی خدا آیا میں اپنی امت کو اگال دسی ہے میری امت سچا دیئے ٹھیکہ دیئے میں امت کو دسا آئی جو نو علیہ السلام ہی اپنی قوم کو لائین انہا بھی اپنی قوم کو توحید تا پیغام نیتا آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئی انہا بھی توحید تا پیغام نیتا آئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہا بھی توحید تا پیغام نیتا آئی عیسیٰ کلمت اللہ انہا بھی توحید تا پیغام نیتا آئی خدا یا میری امت سچا دیئے میں محمد مصطفیٰ انہا کوئی دس آئی ہون جلے نبی پاک اپنی امت تصدیق کرے سن امت دی گوائی پاک ویسی اللہ فرمائے سی کافروں تُسا بنجمان ہی ونجو دوز آخی تُسا جھوٹھے وی نبیان اپنے دعوے کو گوامن اور ثابت کیتے لہذا تُسا جھوٹھے ہی وی تُسا دوزخی ہی وی تُسا منکر ہی وی لہذا چلو دوز آخی انگال سمجھنئے جلے امت گوائی دیتی ہے تا کافرہ جرہ کیتی ہے انہاں کہ خدایا ہے تا موقع تے جلے نبی پاک آتے کھڑیں جو خدایا میں ہی ناکو دس آئی تا ہونوی تا کافر آگ سکتن خدایا آدم دے زمانے محمد مصطفیٰ تا کو نہیں نو دے زمانے محمد مصطفیٰ تا کو نہیں موسیٰ قلیم دے زمانے کو نہیں جیرہ اتراز امت تے آئی اوہ نبی پاک تے تا تھی سکتا آئی کہ جی میں امت شارن دی آخر تے ہیں مصطفیٰ بی تا شارن دی آخر تے ہیں ان کافر اتراز کرنن سکتے جان چھڑانن سکتے لیکن جلے نبی پاک گواہی دے سن کافر چپ کر ویسن قیامت دے رہارے ساری کائنات کو پتہ ہو سی جیرہ آمنہ دی جھولی شارنہ دی آخر تے آئے اوہ آخر تے آمنہ ساری کائنات کو دہدائی ان حضرت آدم کو بھی دیٹھائی ان دی امت کو بھی دیٹھائی ان نو علیہ السلام کو دیٹھائی ان دی امت کو بھی دیٹھائی اوہ موسیٰ کریم کو دیٹھائی ان دی امت کو دیٹھائی اللہ ساری کائنات دے ہوتے اوہ محمد مصطفیٰ کو گواہ بنا کے پھیجائی حاضر و ناظر بنا کے پھیجائی اوہ سارے زمانہ کو دیٹھائی ساری کائنات کو دیٹھائی اس وجہ دے جیلے نبی پاک گواہی دے سن کافر دیئے تسلیم کار ویسن کہ نبی پاک ساری کائنات کو دیکھا نالیان اس وقت حضور دی گواہی دے ہوتے وہ کافر چپ کر ویسن نبی پاک دی گواہی تے نبیان دا دعویٰ شابت تھی ویسی اگال قیامت دے رہارے کافروں کو بھی پتہ لگ ویسی کہ محمد مصطفیٰ جلے دنیا دے جلوہ گر تھی ہے وہ شاری قینات دا مشہدہ کرونا لائی نوح علیہ السلام تو گھن کے آدم علیہ السلام تو گھن کے اولین و آخرین تک قیامت اور بعد از قیامت ساری قینات دا مشہدہ کرن رائی اس وقت اگال قیامت دے رہارے کافر بھی مانوے سے جو اللہ محمد مصطفیٰ کو ساری قینات دے ہوتے حاضر تناظر بنا کے بھی جائے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری نعرے غوثیہ تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی میرے سونے نبی فرمائے صحیح مسلم شریف دی دوجی جلد کتاب الفتح نہیں تھا دی اسے میرے سونے نبی فرمائے ان اللہ قد رفع لی الدنیا حضور فرمائے یکی دنیا کو اللہ میرے سامنے کی تے اور حضور فرمائے میں دنیا کو دے تھا تی صرف تریائیت سال علی زندہ کی جناہ دے تھا حضور فرمائے انا انظرو الیہا و الہ ما ہوا قائنن الہ یوم القیامتے فرمائے دی اس لیہاڑے دی دنیا بنیئے اس لیہاڑے تو گھن کے قیامت تک میں محمد مصطفیٰ ساری کائنات کو ہی میں دے تھا کہ انما انظرو الہ کفی ہاں سے ہی نبی پاک اپنی تلی مبارک چاہیے میں چیندہ نام مشابہ تھی دیئے ہاتھ دی تلی حضور فرمائے جی میں دیکھا نالا تلی کو دے تھا میں جو تلی کو دیکھا میں کوئی میں دیس دی بھئی تُسا اپنی ہاتھ دی تلی دیکھو میں نے سونے نبی فرمائے جیرے ڈیہاڑے دی دنیا بنیئے اس لکھن کے قیامت تک قائم تھی دا تک میں محمد مصطفیٰ ساری کائنات کو ہی میں دے تھا جی میں ہاتھ دی ہتھیلی کو دے تھا جی میں ہاتھ دی تلی بندے کو نظر آن دیئے اُن دیا لکھیرا نظر آن یل ویچھریوں نظر آن یل چمڑا نظر آن دے فرمائے میں محمد مصطفیٰ خدا نے ساری کائنات میں دے سامنے کی تھیے قیامت تک میں محمد ساری دنیا کو ہی میں دے تھا روزج بہکے جی میں ہاتھ دی تلی کو دے تھا بھئی حدیثی جدور فرمائے اِنَّ اللَّهَ زَوَالِيَ الْأَرْضِ فَرَائِتُ مَشَارِ قَهَا وَمَغَارِ بَهَا میرے سونے نبی فرمائے اللہ زمین کو بھی لیٹے زمین کو اکٹھا کیتے زمین کو سنگھوڑائے اُن کو جمع کر کے میں محمد مصطفیٰ دے سامنے کی تھی فرائت و مشارع کہا وَمَغَارِ بَهَا فرمائے زمین دی اُنُّ بھامِ آخری چونڈووے تے بھامِ انُّ آخری چونڈووے بھامِ انُّ آخری چونڈووے بھامِ انُّ آخری چونڈووے اللہ یکی زمین کو اکٹھا کر کے میں محمد دے سامنے کی تھی فرمائے میں جو نگاہِ نبوت پھیر یہ میں جو نگاہِ نبوت زمین دے اِن کنارے دے پار گئی ہے تے اُن کنارے دے پار گئی ہے اُس کنارے دے پار گئی ہے اُس کنارے دے پار گئی ہے جیدہ مصطفیٰ ساری کائنات کو رہ دل زمین و آسمان کو رہ دل جنت دولہ کو رہ دل ساری کائنات دے مشاہدہ کرے جیدہ محمد مصطفیٰ ساری کائنات کو دیکھے یہ ساری کائنات مصطفا دے سامنے اور ساری کائنات کو نگاہ نبوت نہ دے دے پیان یہ رہ حبیب ساری کائنات کو دیکھے اے تھوارا کے چلا ایک گھر حاجی عبد الرحمن دا اے محفل اے وی زمین دے ویچے کے زمین دے بار ہوئے اگر حضور ساری کائنات کو دے دن تے ہاروے لے دے دن اندہ مطلب حضور ہونی گنبز خضرات دے اندر ہی مجلس کو دے دے پین اے محفل ہونوی مصطفیٰ جی نگاہ نبوہ تو پڑھتے نہیں رسول اللہ دی شان وراء وراء شہنشاہ چشت حضور حضرت خاجہ شاہ سلیمان تونسوی حضور پیر پتھان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھو لیکھ بڑھڑی تے بڑھڑا رانیال تے بڑھڑی آگئی روندی اوہ کا سونا میرا ہکو جنا آئی تے اوہ میرا سہارا آئی وہ بہن عرصہ تھی گے تے پھٹ گے اندہ پتہ نہیں لگ دا آپ انتے ہی نظر کیتی تے انتے ہی نظر کیتی آپ فرمائے میری اممہ گھاروائن تے رہا بڑھڑا والا آسی اوہ کا وال جو آسی کی تھا بد ہے آپ فرمائے میری اممہ میں انتے دیکھ کے یکی جنت کو لٹھے انتے دیکھ کے یکی دوزاک کو لٹھے تے رہا بڑھڑا نہ جنتی چھے نہ دوزاکی چھے مر رہا تھا یا جنتی چھو گیا تے دوزاکی چھو گیا میں یکی جنت تے دوزاک لٹھی ہے نہ جنتی چھے نہ دوزاکی چھے جیرا جنت دوزاک نہیں کیا اندہ مطلب زمین تے جیند آوات ہے صدیان بات آمان آلے جائے مصطفیٰ دے امتیان دے عالم ہووے قبلہ عالم تائیدار گولڈا سیدنا حضور پیر محر علی شاہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحفے چشتی آئی جنی مرزا کادیانی دے رات دیج لکھیے اندہ مجھے ایک مقام دے لکھے حضرت خاجہ شاہ سلیمان تونسوی حضور پیر پتھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایک مرید ہندو بٹھڑا آئی دربار تو بہاری دے دے آئی دلی دہلی اتھا آپ دے بڑے مریدن اوہ بڑھڑا جو گھار گیا نا اپنے دلی اوہ بڑھڑا آئی اصلو کبا تھی آود آئی بڑھا پے کل اوہ جو ویندہ پی آئی بھول کے کہ ہندوان دے گھار وار گئے اوہ بھول کے غلطی نال بڑھڑا جو آئی گھار جو وڑے انہ ہندوان فسا کی دے اندر چا وڑایا نے بارو کنڈا چا دیتا نے تے نال ہک ترمیت اندر وڑا دی تی انہ دے دلیچ اے گا رہی کہ حضور پیر پتھان رضی اللہ اتنو ہر سال جو دلی وینے بہن لوگ آپ دے مرید تھی نے انہا ہندو سچینے ان کے کوئی طریقہ تھی وے کہ یہ میں مسلمانہ کو بدنام کروں انہا کبھی ہون موقع ایک کو اندر ڈھکے سوں اوہ لڑکی اندر ہو سی شور مچے سوں بھی دیکھو چنگا پیر دا خلیفہ تے مسلمانہ دا اے اے صوفی چٹی ڈاڑی اللہ دیکھو پرہ گھر وار گئے محلے شور مچا دیتا مسلمان جمع تھی گئے انہا کبھی ہاں دیکھو اے تو اے پیرے اے اندہ خلیفہ اے اندہ مریدے چٹے ڈی کو پرہ گھر وار گئے مسلمان جمع تھی گئے ہندو جمع تھی گئے انہا مسلمانہ آکا چا بھے انہا دروازہ تا کھولو انہا بوہ تا کھولو جیرا جرمیں ہوتا بندد ہے بوہ تا کھولو جیلے دروازہ کھولانے نا اندر وڑن دٹھانے تا بجائے ہوں بڑھڑے دے اندر ہوں چوہر دا گھار آلا خامان کھڑا آئی مسلمانہ آکا پیوکو کھلانے سادے ہتھو جنا مروین دے بھی اپنا اے تا اسے ترمید دے گھار آلا ہے اے تا اسے چوہر دا خامان دے اندہ مسالہ اندہ گھار آلا ہے ہندو حقے بکے تھی گئے انہا آکاسا دا جنے کو اپنے حتھانا دھکا آئی چکر کے ہندوان مسلمانہ کو اکھا یار دسو کیچک کرے انہا آکا بے ساکو کیے بتا ہے کیچک کرے گال تو تسا کریں دے آوے تسا دے آوے پیر تا خریف کہے چٹی ڈاڑی آلے پرہ گھر بھر گئے اے تو وہ گھر دا مالے کے کڑی دا خامان دے ہندو حیران ٹائم گزر گیا اور بڑھڑا والا آ گیا دربار شریف دربار شریف تھے آیا دربارہ نے خدمت قسمت آلے لوگ کرے نے مسجدہ دی مدرسہ دی آج کل سارے تعلیم یافتہ سکول پڑھے لوگ سمجھے دن بھی اے کوئی جہل بندہ نہ کامے چنگے چنگے پڑھے لکھے جنے نور محمد کولاتوی کولاتی علیہ نے نوری دربار علیہ انہاں پی اچ ڈی کیتی ہے یہی وہ انہاں زمانے جہاں پی اچ ڈی کیتی ہو سی پتہ نہیں آج تو کتنے سال پہلے انہاں دے کتاب الیرفان او جہلے تونسہ شریف آیا وہ بڑھڑا دربار تو بہاری دیندہ بیٹھائی حضرت پیر پتھان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے آن آپ فرمایا ان کو بڑھڑے کو مخاطب کی آپ فرمایا بابا اتو تے دے کے ٹورا کر آپ فرمایا بابا گلیاں اتو تے دے کے ٹورا کر کے تک تیری خاطر میں تونسے جو دلی ویندہ را سا آپ فرمایا کے تک تیری خاطر میں تونسے جو دلی ویندہ را سا اوہ حضور پیر پتھان دا تصرف آئی اوہ بندہ تو انہاں واقعی ڈھکا آئی لیکن پیر پتھان دا تصرف آئی آپ تونسے جو بہے کہ ان کافر دے ہوتے ان بندے دی شبیح چڑھا رہی تیے ان بندے دی شکر صورت بیدے مشابہ تھی گئیے جائے محمد مصطفیٰ دے امتیاں دی جائے مصطفیٰ دے ولیوں تے غلامہ دے غلامہ دے عالم ہوئے انہوں دے نگاہ دے کمال ہوئے زمین تے بہ کے جنت دا مشاہدہ کرن زمین تے بہ کے توزخ دا مشاہدہ کرن توسٹ بہ کے دلی تک مہوچو انیل سبا سنابر شریفی چے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ دی خدمت دیجئے بڑھڑی آئی تے رون دی آئی آپ فرمے میری اممہ کیوں رونی وہاں کہ حضور میرا پتر پھٹ گے بہو عرصے دا پھٹ گیا آئی اندھی شادی تھی آ رہی اور عورت جیری اندھی بیوی ہے اندھی منگیتا رہی یعنی منگنی تھا یہ یہ اندھی گنڈی بنہینیاں پہی ہیں میں کو پتر یاد آن دے آپ فرمے وانج میری اممہ تیرا پتر گھار ود ہے پھٹ نہیں گیا گھار ود ہے اممہ دا اعتقاد سچائی واپس والی گئی جلے ویڑھے چوری تا پتر ویڑھے دے بھی چالے چاہاں کھڑے اممہ حیران تھی گئی او کو پتر دی خوشی نہ لگی او کو پیر دی نگاہ دی خوشی لگی پتر کو پچھا میرا پتر کنوں ہیں وہاں کہ میری اممہ کی پتہ کنوں آیا میں تا فلانے دلی دے بزاری چھوڑا میں کو تا بندے ہاتھ تھی جو نپے والا میں کو کوئی پتہ نہیں جو کی تھی ہے او اممہ آکھا نپنا لے بندے کو سیان سیں یہاں کہ کیوں نہ سیان سیں اممہ ہاتھ تھی جو نپا دے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے خدمت کی نہیں بچہ جلے دروازہ ٹپا حضرت بابا صاحب کو ڈٹھا وہاں کہ میری اممہ ایو بندہ آئی اے ہونے تا پانی منٹ پہلے میں دلی دے بزاری چھوڑا اے دلی ونکے میں نے ہت پکڑا ہے والا گھر پوچھا جائے میں حیرانہ اتھا کی میں بیٹھے جائے رسول اللہ دے صدیاں بعد آمڑا لے امتیاں دیے شان ہوئے او پاک پتہ نیچ بہکے ہک آن دے اندر دلی ونگل واپس آمڑا لے جائے مصطفیٰ دے غلامہ دی صدیاں بعد آمڑا لن دی ولایت دے ایک کمال ہوئے جیرے محبوب نبییاں دے سرداری اللہ انہوں کو کتنی عظمت شان عطا فرمائی ہو سی سبحان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزا جہلمی اندھے منہ ڈالے اوہ اکسنے باباں دے کس سن مرزا جہلمی اکسی ہے اککل سواری منہ دیئے پاک پندر جو پانچ منٹہ دلی ونجا ہی سہی تے واللے ہی سہی اوہ ایم اکسی جیمی حضرت مہین الملت وطین خواجہ مہین الدین چشتی اج میری داد ہے جو نوے لکھ کلمہ کی میں پڑھا سکنے اجہ تک مجھا دی ابادی نوے لکھ نہیں اگر اوہ نوے لکھ мира اگر اوہ نوے لکھ سہی بیٹھے تھا پاک پتہ نہیں چشتی کی بھی ہے پاکستانی چشتی کی وی ہے گورڑہ چشتی کی وی ہے توسہ شریفی چشتی کی وی ہے مہار شریفی چشتی چشتی carveی چشتی کی نوائل سوار شریفی چشتی کی نوائل مرزا جہلمی اندھے موتہ کے دین اکسین بابا دیا کہانیاں جو پیر صاحب پانچ منٹہ چوٹس dagegen پاک پتہ نہیں جو دل ہی گئی ہے یہ تے واپس ہی آیا ہے تے بندے کو نال گین ہے میرا بچہ بابا دیا کہانیاں نہیں خدا دے قرآن دی کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے انتی جنابِ عاصب بن بلقیہ دا ذکل قرآن دے انویں سپارج ہے کے نہیں سلیمان علیہ السلام تشریف فرمان آپ فرمائے او ملکہِ بلکیس میرے کول آن دی پہیے فرمائے توارے بے چو کاؤنے جہاں اوندے دربار علیہ تخت اوندے آمن تو پہلے میرے کول گھناوے جن نہ کہ میں گھنا ساں کتنی دیر لیسے وہاں کہ حضور دیر کے لیے قبل ان تقوما من مقامک تُسا جھا تو نہ اٹھے او سو آجاں کہیں بیٹھے او سو میں پہلے تخت گھنا ساں جن کے لیے تکھن لیکن جنابِ سلیمان فرمائے نہیں اتھو ہی جلدی گھناوے قرآن فرمائے قَالَ اللَّذِ إِنْدَ غِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اے بابِ ان جنادہ قرآنی سے کرے قرآن فرمائے خدا دا ولی اٹھے وہاں کہ حضور میں گھنا ساں کتنی دیر لیسے ہیں وہاں کہ حضور دیر کے لیے قبلان یارتدہ علیہ کا ترفق تواری آگ کھالیاں پپلیاں آپا دی نبی کیا ہوسن میں تخت پہلے گھنا ساں تخت کتنا پہ ترائے مہینہ دی منزلے ترائے مہینے ویسی وی ساہی تے والسی وی ساہی چھتری سو گستے قریب تختے اوہی نال گھنا سی لیکن جنابِ سلیمان علیہ السلام دی خدمت اچھ کھڑوتا یا اوہ ولی تے بابا ان دی عظمت گوانڈا سی ہے جنابِ سلیمان نے اکھ نہیں جھمکئی ان تخت پہلے حاضر کرنی تھے جائے سلیمان علیہ السلام دی خدمت اچھ کھڑا یا ولی ترائے مہینہ دی مسافت تو اکھ جھمکن دی دے ری ملکِ برکیز دا تخت آن سکتے محمد مصطفیٰ دے امت دے ولی پاک پتہ نہیں جب آئے کے اوہ دل جو بندے کو کیوں نہیں سڑا سکتے بلہ فرقے ہیں فرقے ہیں ایک بندہ ہائی ٹپلانا اوہ ہک اکھ تو معذور رہی شدہ ہک اکھ ہستے بھئی کونہ اوہ جو ویندل دے رہ گی ہے نا تب ایک پاس جو اکھ سجا کیا ستا مارکیٹاں ڈی دھا گئے تی اوہ پاسو دا ہوں کو نظر نہیں آن دا انہیں دی ٹھیاں ہون جو رہے والدر والا ہے تا سیڈ الڈی تھی گئے انہوں جو والا ہے تا ہوں اوہ پاسی لیاں ڈیس دیان تا پیوکر پچھا اس کے بابا جی لے گیا ستا انہوں ہک دکانی کونہی والا ہے تا یکیاں دکانہ ہونے بن گئی ہیں اور دکانہ تا پہلے ہاننا انہوں دی آکھ دا کس ہو رہی اور یک چشمائی ان کو ہک پاسا نظران دا آئی مرزا جہل می ہوئے داکٹر زاکر نائک ہوئے انہوں بیچارہ کو تعلیم ہی آڈی تھی گئی ہے کہ تسا ساری زندگی اللہ دے نبیوں دی شان ہی بکواس کرنی ہے ولیوں دی شان ہی بک بک کرنی ہے اور جنہ سارا کو ہکا گال مرزا جہل می آدھے اے باباں دے کس ہیں انہوں بیچارے کو اے پتہ کوئی نہیں کہ اوے باباں دے کس ہیں قرآنی کی موجود ہیں جیرے کس ہیں برعلمین دے کتابوں دے اندر ولیوں دی قرامتی زکارین اوے کس ہیں قرآن دے اندر زکارین اس وستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے صدیان بعدہ مانانے ولیوں دی شانے جنہ دے ولیوں دی اتاکت ہوئے یا محمد دے غلامت دے نگاہ دا علمے اوہ رسول اللہ دی نگاہ نبوت دے کے علا مصیب میرے سونے نبی فرمائے میں ساری کائنات کو ایویں دہ دا ایویں ہاتھی ہتھیلی کو دہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ موتا دے موقع تے موتا ایک جگہ دا نہ آئے نبی پاک نے اتا لسکر بھیجا جہاد واسطے اور لسکر گیا اتو ٹرہ اکڑو چار ترہ پنچ مہینے چھیں لگے اون جہاں دے پہنچ گیا جلے لسکر اتا پہنچ گیا جنگ شروع تھا ہی میرے سونے نبی فرمائے بلال مدینہ لے لوگوں کو مسیح تیجھ اکٹھا کر لوگ مسیح تیجھ اکٹھے تھی گئے نبی پاک ممبر تے چڑھے حضور فرمائے میرے صحابہ میں توہ کوئی اس واسطے سدہ ہے جو اوجرہ لسکر روانہ کی تا اسے اتنے مہینے پہلے آج جنگ شروع میدان پہنچن جنگ شروع تھے ہندہ پہ میں توہ کوئی سدہ اس واسطے ہے جنگ چھ مہینہ دی منزل تھے نبی پاک مدینہ بیٹھے جنگ موتا چھینی پہ یہ صحابہ نیہ کا جو یا رسول اللہ اتھا جنگ یہ توہ کوئی تھکے پتہ لگ دے آئیں اسطاز سیدہ ساہ سے بھی قبر تے کرونا رہا ہمتا تھی اوہ فرمائے نے صحابیہ یہ صحابیان دا عقید ہے وہابیان دا عقیدہ نہیں صحابہ نیہ کا یا رسول اللہ جنگ اتھا ہے میرے مصطفیٰ کریم ممبر تے جلوہ گر تھے چھین مہینہ دی منزل تے جنگ یہ نبی پاک مسید دے اندر ان انہوں مستے دے کان دے اگو مدینہ شہر اگو پہاڑ ان اگو درخت ان اگو سہرا ان اوہ جری مہینہ دی منزل تے جنگ شروع تھے یہ میرے سونے نبی ممبر تے کھڑن صحابہ کو کیا دے کھڑن حضور فرمائے میرے صحابہ آخذر رایتا جعفر بن عبی طالب اے میرے صحابہ مون اسلام دا جنڈا جناب جعفر بن عبی طالب میرے پتریر تے حضرت ایلی دا بھیرا چاہی کھڑے حضور فرمائے میں دے دا کھڑا جنڈا جعفر بن عبی طالب چاہی کھڑن لازہ گزرے جعفر بن عبی طالب جو جنڈا چاہیا نا انہ دے این ہاتھی جنڈا آئی تے اے مونڈا کپا گیا انہ این ہاتھی جنڈا نپا اے مونڈا ہی کپا گیا انہ مونڈا جنڈا نپا مونڈا جنڈا نپ کے جنہیں بال بابنے پوندائے سینہ زمین تے ہاتھ تہانکونا سینہ زمین تے رگڑ کے خوریاں دی ٹیک دے کے وقتی میدان جنگ دے اگو تے ویندے پایا اے اسلام دی قواتے اے دل ایمان دی قواتے اے رسول اللہ دی ذات رل صحابہ دی محبہ تے مصطفیٰ دی ذات اور تین دے ہوتے صحابہ دی یا قربانیاں ہی بازو کٹ گئن وہ پچھو تے نہیں تھی دے جنڈا چاکے پیراندہ زور لاکے اگو تے ویندے پہنے کہ مسیح تیج مولی صاحب کو پانچ منٹ دیر تھی بھی تا قوم گھڑیاں دو لے تھی بھی مولی صاحب کو دیر تھی گئیے تقریر پانچ منٹ اتے تھی گئیے اے جیانا قومی صحابہ دی شان تے تنقید کریں یہ خدا دی شانے حضرت جعفر بن نبی طالب دے جلے مونڈے کٹے گئے حضور فرمائے میں دیتھے جیتا فرشتے پراندہ ادھے ودن جعفر بن نبی طالب دے جرے بازو کٹے گئے اللہ کو بہن دی جھا تے پارلا دیتن فرشتے ادھے انتے جعفر تیاری پراندنال ادھا ودن ایمہ سے اندھا لکا بے تیار ادھانا لہا جیتا اندھے بازو کٹے ہیں اللہ اندھے بدلے تنھا کو پارڈیتے ہیں جنناتی بے لوگ تردے ہیں انتے جعفر تیار فرشتہ دنال ادھا آئی حضور ممبر تیل نبی پاک نے اکھی جو ہن جو آئین فرمائے میں نے صحابہ فا اسی با ہن میں ڈٹھے میڈا پتریر جعفر تیار شہی تیگے آخذر رایہ تا زید بن حارسہ تا ہن کمانڈر انچیف سپاہ سالار فوجدہ اگوان حضرت زید بن حارسہ ہن او جہاد کریں دا پے حضور فرمائے ایمہ غیرتنل ایمہ بہادری اور جردنل جہاد کریں دا پے لازہ گزرائے نبی پاک نے اکھی چو ہن جو آئین فرمائے میں نے صحابہ فا اسی با ان او وی شہید تیگن واجسوں نے نبی فرمایا آخذر رایہ تا خالد بن ولید سیف من صوف اللہ سیفتہ اللہ علا یدہ فرمائے میں نے صحابہ ان اسلام دا جھنڈا خالد بن ولید چاہئے اللہ دی تلوار او شہید نتیسی اللہ او دے ہاتھ دے جنگ کو فتح کرے سی جنگ اتھائے نبی پاک اتھائیں پہلے ممبر تے روندے پایا فلانا شہید تیگے فلانا شہید تیگے فلانا شہید تیگے وقت نبی پاک کھلان لگے صحابہ کا یا رسول اللہ انہیں روندے پایا وے انہیں حسدے پایا وے فرمائے پہلے روندہ پیام انہاں صحابہ دی غیرت کو دے کے انہاں دی جررت کو دے کے اسلام نے انہاں دی وفاداری کو دے کے پہلے انہاں دی شہادت تے روندہ فرمائے ہون ڈیٹھیں جو جنتی کٹھے گئے بیٹھیں دے سامنے تخت لاکے ایک بیدو ڈے دے بیٹھیں ہون جنتی جنہاں دے تخت آتے انہاں کو بیٹھایا دے کے میں این گال دے ہوتے ہستا پیا جنگ موتا دے اندرے مصطفیٰ مسجد نبی دے اندر انہیں حضور اتھائیں بہتے صحابہ کو جنگ دے حالات نہ سیندے پین اگر رسول اللہ ساری کائنات کو نن دے دے چھئی مہینہ دی منزل دے ہوتے موتا دا میدانے حضور مسجد نبی دے ممبر تہین یہ رہے نبی مسجد نبی دے ممبر تے کھار کے ساری کائنات دا مشہدہ کرا لے اور جنگ کو بھی رہ دے پین صحابہ کو بھی رہ دے پین اے وی پتہ پہلے کونڈ سمسل پہ سل آرے نو جا کونڈے تری جا کونڈے اے وی پتہ ہونڈ شہید تھی گئن مسجد دے ممبر تے کھار کے اے وی پتہ ہونڈ جنت دے اندر تخت گئے بیٹھن او مصطفیٰ دی نگاہ نبوت دے عالمے غلام سمین دے اتھین میدان موتا دے اندر اور نگاہ نبوتنا المیدان کو دے پین صحابہ جنگ کی پہنچن سات آسمانہ دے اتھے حضور جنگ دے مشہدہ فرمے دے پین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جنگ ختم تھی گئی صحابہ جنگ فتح کر گی دی حضرت خالد بن ولید جلا سپاہ سالہ آ رہی او حضرت یالہ بن منبع کو فرمایا کہ تُو گھوڑے تے چارے تے خوششبری دیا گھوڑا بھجا ونج نبی پاک کو تے مدینہ لے انتظاری کیو سن چونکہ کافلے کو تا دیر تیسی سمان جڑے سن او مالِ غنیمت کی کٹھا کرے سن تیاری کرے سن تے لوگ انتظاری چو سنوانج حضور دی خدمت ارد کرا یا رسول اللہ تھواری برکت نے اللہ سا کو فتح دی تی ہے یالہ بن مرہ گھوڑے تے چار کے آئے آئے گویا مدینہ دی جیری گلی کیو ٹپ دے لوگ پہلے آتے ہیں یالہ بن منبع مبارہ کو انہیں فتح دی جنہ حریان تھی دے کہ دچ سن تا میں آئیان تے جگ ہوئے میں کوئی خبرہ دے نہیں انہوں کو کیوے پتہ لگے جو جنگ فتح تھی گئے یہ مسجد ہی چاہے حضور دی خدمت ہی ارد کی تیار رسول اللہ میدان جنگ ہی چوائے ہاں میرے غیردان نبی فرمایا ایک لمبیاں ظلفان آپ باندھا رہے حضر 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 بکھر بھی وہاں کہا کہ رفضیان عقید ہے امام حاضر ناظرین بریلویاں دا عقید ہے جو نبی حاضر ناظر ہے میرا بچہ بریلویاں دا عقید ہے نہیں قرآن تے حدیث تا دا سایا عقید ہے صحابہ تا دا سایا عقید ہے اوہ صحابی جلے مسجد ہی چایا اوہاں کہا یا رسول اللہ میدان جنگ ہی چوائے ہاں نبی پاک اے نیا کاچھا جنگ دا حال دے اے نی فرمایا حضور فرمے میرا خلام آیا تا توں میدان جنگ ہی چون دیکھ کے تا توں اے ان شیطا اخبرونی و ان شیطا اخبرون کا حضور فرمے تیری مرضی ہے جو آنکھیں تا میں تا کو جنگ دی حالات رسا جو چاویں تا توں میں کو جنگ دی حالات رسا حضور فرمے میرا خلام توں میں کو جنگ دی حالات رسا سین جب میں تا کو جنگ دی حالات رسا تو اینیہ کا یا رسول اللہ تُسا گھر بیٹھے ہوئے تھا کمیں پتہ جنگ دا میدانی چمائے آیا اوہ صحابی ہے یالہ بن منبع ہے اوہ کا اخبر نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ تُسا میں کو جنگ دے حالات رسو تُسا کیوں رسو اے باد اللہ کو پتہ لگے جو صحابہ دائیاں کی دائے یہ رہا نبی مسجد نبی دے ممبر دے ہوئے سیدہ احسادہ حجرت اندر ہوئے سیاب ادا کی دائے ہوئے میدان ملتہ اندر دے نگاہ دے اندرے ساری کائنات اندرے نگاہ نبوت دے اندرے ایمس دیا کہا یا رسول اللہ تُسا دسو میرے سونے نبی جنگ دے حالات شروع کی تے گویا حضور فرمایا تُسا ہی میں گئے اے پہلا فرانہ کمانڈر انچیف آئی وقت اندھے بعد فرانہ آئی یہ لئے میرے سونے نبی گھار بیٹھی جاتے جنگ دے یکے حالات لیتے صحابیہ کا اشاہ دو اندر کا رسول اللہ ہے یا رسول اللہ میں تُواری علم خیب علی حاضر و ناظر علی شان کو دے کے تُواری رسالت دا نعرہ لینا یا رسول اللہ تُواری عظمت دے رسالت دو قربانہ خطا دی عزت دی قسمے یہ لئے دیہار اصا گیا سے تے جیویں جنگ فتح کی تیا سے یا رسول اللہ تُواری نگاہ نبوت دو قربانہ ذرے دا فارقی نہیں آیا یہ لئے تُواری جنگ دے حالات یہ لئے اصا گیا سے یہ لئے جنگ فتح تھا گویا حضور کریم صلی اللہ علی بیٹھے مسجد شریف دے ممبر تے ہن لیکن ساری کائنات دا مشہدہ کریں دے بیٹھے انہاں صحابہ دا میدان جنگ آلان دا مشہدہ کریں دے بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علی علی وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اعتاقت عطا فرمئے گال آو کیے تُو سا توجہ کرنی ہے کہ اے چیدہ کوئی بندہ فوت تھی دے اللہ خاتمہ ایمان تے کرے تُو سا ان کو کب باریچ رکھ دے وے جیلے تُو سا ولدے وے گھر دو تو میرے سونے نبی فرمائے اندھے کوئی ڈو فرشتے آنے انکوئی فرشتے سوال کریں کہ رہا ہیک سوال کریں من ربوں کا تیڑا رب کونے دوجہ سوال کریں نبی پاک دے بارے فرشتے آنے ما کنتا تکولو فی حق حاضر رجل فرشتے آنے اے جرہ جنہ کریں ہاتھ تا اشارہ کریں اوہ دنے اے جرہ بندہ جنہ اندے بارے کیا دھائیں فرشتے جو اشارہ کرے سنے کب باریچ بھئی اندے بارے کیا دھائیں اگو کوئی ہو سی بھی تا صحیح جنہ اشارہ کرے سنے اے عربیچ حاضر دا لفظے انگل دا اشارہ اوندو تھی نے جلے اگو کشے ہوئے اگو کشے ہوئے تا اشارہ تھی نے اندے کبر اچھ نبی پاک ہو سن تا او اشارہ کرے سنہ ہیک بندہ مارگے ایک کے چیچ اسے ٹائم اچھ بیا بندہ مارگے لہور اچھ اسے ٹائم اچھ بیا مارگے کراچیچ اے دی جو خدا دی دنیا تے اے دے بندے مرزل ہیک کے ٹائم ہی جو یکے بندہ کو کبر ہی رکھ سو میں تیک اور کچھ دا ہیک کو نبی یکیاں کبرہ آلہ کو کمیں دیسی ہیک کو نبی یکیاں کبرہ آلہ کو کمیں دیسی کیچ آلے کل ایو سوال لاہور آلے کل او سوال کراچی آلے کل او سوال خیبر پشاور آلے کل او سوال مردان سوات آلے کل او سوال مدینہ تیبہ علیکل اوہ سوال مکہ علیکل اوہ سوال شام مصر اردن علیکل اوہ سوال اگر نبی پاک ہر جاتے حاضر ناظر نہیں یکیاں کبرانہ کو نبی پاک کیونے جس دن ایک مولی سے تطویق لیتی اوہاں کا نبی پاک کیونے جس دن نبی پاک روزج بیٹھے رانے چلو گال ٹھیک ہے لیکن گال تا سوچن دیئے جیرے مولوی دا اے عقیدہ ہوئے جو نبی پاک کو کن دے پچھو دا نہیں پتا ہون او اے آدھا کڑے جو کیچ اللہ بندہ کبریج بہکے نبی پاک کو ڈیدہ کڑے او آدھا مردہ کبریج بیٹھے کیچ دے کبرستانی سم کے ان کو روزے اللہ نبی نظر آن دے او مولی صاحب کو آخرہ چاہیے دے اکل دا علاج کر جیرا کیچ دی کبریج ستہ پہ کیچ سم کے ان کو روزے چو نبی پاک نظر آنے وقت نبی پاک کو روزے چو سم کے کیچے چلے نظر آن دے حسن اگر امتی دیئے طاقت تھی سکتی یہ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پاور دیتی یہ طاقت دیتی حضور جتا چامل ساری کائنات دے اندر جلوہ گریب فرما سکتے اچھا ہون کوئی بندہ فوت تھی دے ان کو کبریج رکھ دے ہیں ان کو نبی پاک کبریج ڈس دے ہیں انشاءاللہ ساکو بھی ڈس دے ہیں انشاءاللہ ڈس دے ہیں اللہ پہچان عطا کرے ہون نبی پاک بھی روزے چین تے مردہ کبریجے میں سادے لفظیں چاہاں کو سمجھا ما چاہاں نبی پاک کی اگلے جہانی چین تے کبرانی اگلے جہانی چین لیکن جیلے نبی پاک زہری دنیا تے زندان اپنے گھار ودیان مسیح تی چان اسے لئے تو بندے فوت تھی دے نا تھی دے نا کہ نہیں ہون نبی پاک تا ودن گھار زمین دے اٹھے بندہ فوت تھی گے مدینے مکہ ان کو کبر یہ رکھانے نبی پاک زمین دے اٹھے تے مردہ کبر دے تلے تو آکو پوچھنا ان کو بھی تا نبی پاک دکھا کے پوچھننی جوے کاؤنے پوچھنن کے نہیں نبی پاک تا بیٹھن گھار کبرالے مردے کو کبریج کون نظر آندھے جو فرشتے پوچھنے کاؤنے حضور تا گھار بیٹھن کبرالے کو کیوے نظر آندھے دیوے نبی پاک اپنے گھاری چل اور حضور تے زندگی دے اندر آپ تے چچا حضرت امیر حمزہ شہیت ہیں ستر صحابی شہیت ہی ہے کئی صحابہ شہیت ہیں حضور گھاری جن اوہ کبری جن مصطفیٰ صحابہ دے جھر مردے اندر مسجد نبی کی نظر آندھے بیٹھن کبرالے کوئی نظر آندھے بیٹھن حضور گھاری جن امیر حیشہ کوئی نظر آندھے بیٹھن کبرالے کوئی نظر آندھے بیٹھن اندہ مطلبے نبی پاک مسجدی چی بیٹھے ہونے کبری چی بیٹھے ہونے دیوے نبی ہکے ٹائم دے اندر صحابہ دے جرمٹی مسجد نبی چی حاضر ہوئے مومن دے کبری چی حاضر ہوئے کبرالے کوئی نظر آنے مسجد آنے کوئی نظر آنے اللہ دنیا تے رہ کے کبری چی نظر آنے دی طاقت عطا کر سکڑے وہ محبوب کو اللہ اے بھی طاقت عطا فرما سکڑے کائنات دے جیس خطے دے ونجن ساری کائنات محبوب دے دست قدرہ دیچے حضور جتھا کرم نوازی فرمائن جلوہ فرمائن تشریف گین کے وانچ سکڑے نبی پاک دی شان وراؤ الوراؤ ہے حدیث دیاں بہن کتابت مشکا شریفی چی حدیث ہے میرے سونے نبی فرمائن جہرے جہن دا چھوٹا بال فوت تھی ونجے مویا یا جم میں جم کے چھوٹا مر ونجے جلے قیامت دا نہیں آسی جنت دے آٹھ دروازے ہو سن میرے سونے نبی فرمائن یہ مویا یا جہرہ بال آئی جنت دے آٹھ دروازہ تے کھڑا ہو سی تے امہ تے بابے کو سرے سی بال ہکے جنت دے آٹھ دروازہ تے کی میں کھڑا ہو سی امہ تے بابا جنہوں ٹپسے نے بال ہوتا کھڑا ہو سی ہک بال جنت دے آٹھ دروازہ تے بابے دے انتظار کی میں کھڑا ہو سی ہکو بال جنت دے آٹھ دروازہ تے امہ تے انتظار کی میں کھڑا ہو سی جیرا مصطفیٰ دے حاضر تے ناظر ہور دا منکرے او کو اکل کرنی چاہی دیے مصطفیٰ دی امت دا وہ ہک دی ہارے دا جم میں جنت دے آٹھ دروازہ تے امہ تے بابے دی انتظار کرے سی امہ تے بابے کسرے سی یہ محمد دی امت دا اقبال جنت دے آٹھ دروازہ دے پورا تھی سکتے اور نبیل اجبار ساری کائنات دے پورا کیوں نہیں تھی سکتا اسے حدیث دی شرعہ دے اندر اسے حدیث دی شرعہ دی ایک بادشاہ آئی مرزا جیل می تو میں گال کرے نہ پیا ایک بادشاہ آئی تے انہوں ڈٹھا بھی یہ مولی لوگ جرین انہوں دی بڑی شان ہے تے کدھا رہے تے پتر کو مولی بنا ہوا پتروں دا اصلو بے اکول ہے خدا دی شان ہے نا بس وقت او بادشاہ مولیوں کو اکٹھا کی تھا بھئی میرا پتر ہے تے کو عالم بنا ہو عالمی ہک دور رات ہیچ بنا ہو انہوں بے اکول ہوئے انہوں دور رات ہیچ اچھا تری تری سال مدرسے پڑھیں بڑے پریشان ایک بڑا دانا مولی صاحب بھئی انہوں کو سالوں نے انہوں کے فکر نہ کرو میڈا کام میں او با شاہ دے پتروں گھن گیا کمرے تھے او کو پکویندہ ریا عربی دے لفظ پکویندہ ریا بھی تو آکھ لا نو سلیمو ایو لفظو کو یاد کرویندہ ریا لا نو سلیمو لا نو سلیمو لا نو سلیمو او چھوڑ پکویندہ ریا پکویندہ ریا دو دیوارا جو لفظ پکا گی دا لو جی دیوار جلے تھا ہی نا مولی صاحب با شاہ با شاہ صاحب انتظام کرتا رہا پتر عالم تھی وہاں کہے ٹھیک ہے ہاں بھائی امتحان گنو ہی دا عالم جو تھی گے عالم جو تھی گے تو امتحان گنو مولیان دا امتحان ہی تھی ہی دا نہیں اصلاحی کئی امتحان دیتے ہیں او کیج دا ایک مسئلہ دا رولا ہے ایک مولی صاحب فتوہ دیتا وہاں کا فلانے ہی آدھے دے ہی مولیان دے دا سخطان جلے میں فقیر کو سڈے انو میں جو آدم فتوہ غلطے گو دے اسے میں کو پتہ نہیں لگ دا وہ خدا ہی دیت کے لئے لکھا تائیں کہ تم میں کو آدھے میں کو پتہ نہیں لگ دا اچھا میں کہے لکھا تائیں تے کو نہیں پتہ لگ دا میں تھا بیٹھا یہ کو پتہ لگ دے وہ کو سڈا آکے وہ فلانے پہار پورا لے کو پتہ لگ دے میں پیس ہی نہ آیا تے شام دی نماز ہی اسے ہی پڑھی ہوں کوئی نہ آیا تقییم ہی پڑھے لکھے ہونے انہاں کہے باشا کو اکھونے پتر طرف عالم بن گئے امتحان کرا باشا عالم ہی کٹھے کی تے عالم جو بہ گئے او جیرا سوال کریں او جیری گال پکی کھڑا اینا لانو سلمو علی او اگو ہوا کریں او جیری گال کریں ایا کہ لانو سلمو واکر یار ایرا تکڑا آلے میں گال ہی نہیں منے دا لانو سلمو دا مانائی کہ میں تیری گال نہ منے دا انہاں یہ مطلب میں میں نہ منے دا انہاں چو ہک پڑا دانہ آدمی آئی اوہاں کبا میں کو پتہ لگے جیرا ہک نہیں انہاں عالم بنائے نا اے کمیں عالمے او اگو تھی یا اوہ باشا دو اشارہ کی تا کہ باشا دے پتر کو پچھا احازہ ابو کا باشا دے پتر کو پچھا ابھی اے تیرہ پی ہوئے اوہ تا گال پکا ہی کھڑا آئی انہاں کلانو سلمو اے بھی نام انے دا مرزا جہل می ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک ہوئے ڈاکٹر اسرار ہوئے انہاں شو دا ساری زندگی یہ گال پڑھئے کہ تُساں قرآن حدیث دا اوہ ورکہ پڑھنا ہے یہ رہے یہودیاں دے حقیدے دا ذکر ہوئے تُساں قرآن اور حدیث ہی چھوں اوہ گال پڑھنئی ہے اوہ نہیں پڑھنئی جیتھو نبی پاک دی عظمت دا اظہار تھی وے اصنی تا ہوا تری سی پار آلا قرآن پڑھ دیا اصنی تا ہوا مسلم بخاری پڑھ دیا اصنی تا ہوا مشکات پڑھ دے پڑھیں دیا جیری مدرس سنگ پڑھیں دیئے جیرے مولوی ساری زندگی مصطفیٰ دے حاضر و ناظر دے کلام کریں انہاں مشکات ایچ اے حدیث نہیں پڑھی جیری میں سننے دا بیٹھا یہ حضور فرمائے امت دا ادھورہ بال ہوسی اور جنت دے آٹھ دروازہ دے حاضر تے ناظر ہوسی اسے حدیث دی شرعہ دے اندر قابے دے امام ملالی کاری فرمائے کہ یہ تو پتہ لگ دائے اللہ جدہ نبی پاک دی عمت دے بال کوئے طاقت لیتی ہے ہکو بال جنت دے آٹھ دروازہ دے حاضر ناظر تھی سکدائے ملالی کاری فرمائے تو پتہ لگ دائے اللہ ولیاں کو طاقت لیتی ہے یکی زمین اندے قبضے چھے ولی جیرلے چامل جتا چامل حاضر تے ناظر تھی سکدن جیرہ ولیاں کو اللہ شان عطا کیتی ہے وقت نبیاں دے کیا کھوڑے جیرہ نبیاں دے شان ہوئے نبیاں دے نبی رسولہ دے امام سید المرسلین محمد مصطفیٰ دی کے شان ہو سی اس وقت دے نبی پاک کو اللہ طاقت عطا کیتی ہے حافظ سیوتی فرمائے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے طاقت لیتی ہے کہ اگر حضور چامل بمائے صحابہ کرام دے حضور اگر کرم نوازی کریں تا لوگاں دے جنازہ دے اندر بھی شرکت فرما سکدیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ طاقت عطا فرمائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتا چامل جس وقت چامل ایک آن دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں سکدیں حضور میراج تے گائن کے نہیں تاکل پچھ دا بیاں کتا گائن میراج تے عرشان تے گائن تے واپس بھی آئین عرش تے گائے بھی ہن تے والا واپس بھی آئین تے دیر کتنی لگی ہے نبی پاک جیلے واپس آئین اجا آپ دے درواز دیا لی کنڈی مبارک کی حل دی کھڑی ہے جیلے لڑی نبی پاک دے پٹ کے مبارک چمہ لگی ہے او لڑی دی حل دی کھڑی ہے جیلے لڑی نبی این تھوڑے جیاں رات دے حصے گھروں تورے عرش تے ونیے تے والا والوی آوے جیلے عرش آزم تے اتنی دیر اچھ آتے ون سکدائے او زمین تے رہ کے زمین تے کیوں نہیں آوان سکدہ جیلے اللہ مکانہ اور آسمانے تے ہوتے رات دے حصے تے اندر آوی سکدائے ونوی سکدائے محبوب علیہ السلام کو زمین تے اندر سارے عقیدے دی کتاب شراقید نسوی شراقید دی شرا دے اندر حضرت نصیر الدین چراغ دے لی دلی آلے حضرت شاہ رکن عالم ملتانی ملتان شریف آلے اے دویں رب دے بندے پانچ ٹیم دیا نمازہ امام کعبہ دے پچھو پڑ دیا کی میں امام کعبہ دے پچھو پڑ دیا گھرو بلانگ بھرینن مسجد نبی دے سہنی جوینن اللہ زمین کو سنگرین دے چاہ زمین کو سکرین دے چاہ زمین سنگر ویسی کی میں جی میں قیامت دے رہی پنجہ ہزار سال دا رہی اوسی قیامت دا مسلمانہ کو ایمیں لگ سی جی میں دون نفلی پڑھیاں سے مسلمانہ تے پنجہ ہزار سال دا رہا اوہ یہ میں گزر ویسی جی میں دون نفلی دے ٹائم لگ دے کافرہ دے پنجہ ہزار سال دنی ہو سی ہکو ڈیہاڑا ہکو ٹائم ہو سی جی رہا خدا اپنی قدرت دے کاملہ دے نال قیامت دے پنجہ ہزار سال دیہاڑے کو مسلمانہ دے بستے سکوڑ کے اوہ دون نفلی دے برابر کر سک دے اوہ خدا حضور دی امت بستے زمین کو سکوڑ سک دے ملتانی جو قدم بھرے اندھا قدم مسٹر نبی شریف دے سینچ ویندے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے حاضر تے ناظر دی شان عطا فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اتھاری چن ساری کائنات دے عامال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش تھی نیل حضور اندھا مشاہدہ کریں لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے اتھار میری امت پیش کی تھی گئیے اور امت دے نامہ اعمال روزہ میری بارگاہ دے اندر پیش تھی نیل اس وست حضور فرمائے حیاتی خیر اللہ کم وماماتی خیر اللہ کم حضور فرمائے میرا دنیا تے رہونا اے وی توارے اتھار خدا دی رحمتے تے میرا روزہ اتھاری چونجنہ اے وی رحمتے یا رسول اللہ روزہ چونجنہ کی میں رحمتے فرمائے میں توارے اگو گیا بیٹھا ہو سا توسا پچھو عمل کرے سو چنگیں کرے سو تا خدا دی حمد کرے سا مندے کرے سو تا خدا کو سفارش کر کے تواری بخشش کرائی بیٹھا ہو سا توسا آسو توارے گناہ پہلے معاف تھی گئے ہو سن اس وست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تے ناظرین اندہ مطلب حضور روزہ بیٹھین ساری کائنات دا مشاہدہ کرینے کھرین کیج دا کوئی عمرے تے گیا ہو دے وہ کوئی گیا ہو دے اچھا کوئی نہیں گیا اللہ جکہ کو نیوے میں سمیت ایک بندہ اس وقت چیندہ بھیرا پتریر کراچی چو سی بیا لاہوری چو سی بیا اسلام آبادی چو سی بیا مدینہ تیبہ چو سی توسا ہنے میری موجودگی چونکو کال کرو لائیو ان کو ملو ویڈیو کال کرو ان کو پچھو بھیرا خان چان کتا کھڑے او اکسی میرے سر دے اتو کھڑے او اکسی چان کتا کھڑے میرے سر دے اتو یہ را کیج کھڑے اے آدھے چان میرے سر دے اتو کھڑے کراچی آدھے میرے سر دے کھڑے ولا لاہور علیکو فون کرو ان کو پچھو او اکسی چان میرے سر دے کھڑے اسلام آباد علیکو فون کرو او اکسی چان میرے سر دے کھڑے کہ تُسا سعودی عرب آلے کو فون کرو چاند میرے سیرتے کھڑے انہیں چو کون کوڑے یکے سچے چاند اپنی جھاہتے کھڑے لیکن چند آئے کمالے وہ اپنی جھاہتے کھڑا ہوں دے گیرہ ڈے دھو کو لگ دے میرے سیرتے کھڑے کراچی آل آدھے میرے سیرتے کھڑے کیچ آل آدھے میرے سیرتے کھڑے لاہور آل آدھے میرے سیرتے کھڑے اسلام آباد علاہ دے میرے سیرتے کھڑے مدینہ تیبہ علاہ دے میرے سیرتے کھڑے وہ سارے سچن چند ہکو ہے کھلا اپنی جات ہے وہ سارے دنال موجود ہے مصطفیٰ نبو دا افتاب ہے اور روزہ اتاریچے قرآن فرمے ان نبی یو اولاب المومنینہ من انفوسہیم جتھر کو ایمان علاہ ودہ ہے محمد مصطفیٰ اپنی رحمد دنال ہر ایمان علی دنالے جو اسمان دا چن اپنے اروح جو تے کھڑے وہ آسمان تے کھڑ کے ہر بندے دنالے ایمان رسول اللہ روزہ اتار دے اندر جلوہ فرمائیں اور ہر امتی دنالیں لوگ ناتخان شیر پڑ دیں نا سنا ہے آپ ہر آشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ ایک مولی صاحبے اندھنائے فتنی متعلیٰ سعیدی کے کے نائز اوہت اندھنے ہوتے اتراز کریں نائبی تسان جو آدھے سنا ہے ہر آشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اگر حضور حاضر ناظرین اے ناکھو میں سنا ہے اے آکھو میں ڈٹھے اندھا مطلب ہے جیری گال سنی ہے یہ کوری ہے خدا تسان سنا ہے کہ ڈٹھے تو آپ کوئی پوچھے خدا جو تسان کیا اگر نبی پاک دے پارے آتے ہیں سنا ہے آپ ہر آشق کے گھر تشریف لاتے ہیں تک خدا دے پارے ہی تا اثر سنا ہے ایسا دٹھا نہیں جنت تسا دٹھی ہے کہ سنیے فرشتے تسا دٹھے کے سنیے دوزک تسا دٹھے کے سنیے آرش تسا دٹھے کے سنیے اندھا مطلب ہے جنت ہے اکھیں نالدز دیے لیکن ساڑھی اکھیں طاقت نہیں ساکو نہیں اس لستے اثر سا دے ایسا سنا جو جنت ہے ایسا سنا جو فرشتہ ایسا سنا جو قیامہ تھے کہ جنہا دیا خدا نظر ایک طاقت رکھی انہا کو جنت نظر بھی آن دیئے اصلا اس وستیات ہیں جو اصلا سنائے کہن دے کر سنائے اصلا انہا کو سنائے جنہا دے گھر نبی پاک آئیان جنہا کو زیارت تھائیئی اصلا امام احمد رضا کر سنائے اصلا قبلہ علم سیدنا پیر مہر علی شاہ کر سنائے اصلا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دینوی کر سنائے اصلا حافظ سیوتی کر سنائے اصلا امام شرف الدین بوسیری کو سنائے امام شرف الدین بوسیری چھین سو ہجری تینہا دوی سال ہے نبی پاک کل چھین سو سال بعد ہے اے بیمار تھی گئے فالج تھی گیا منجے تو حلن دے قابل انہا جیلے فالج تھیا حلن دے قابل نہ رہے دن لی چاہا شرف الدین بوسیری کہ بندہ دی ساری زندگی آتے میں کیتی سے کیوں نہ نبی پاک دی بارگاج نات لکھاں اسے فالج دے آلامی چھین انہا نات لکھئے جیلے رات کو نات پوری تھا یہ اسے رات کو نبی پاک اندے خوابی تشریف گینے حضور فرمائے شرف الدین بوسیری جیلے نات لکھی ہوئی او نات میں کو سنا انہا نات سنائیے نبی پاک خوابی چھینہ دے جسم تے ہاتھ پیرے کہ خوابی چھین نبی پاک نے چادر انہاں مچ لیتی ہے گالتا خواب دیئی لیکن میرے سونے نبی فرمائے من رانی فیل منام فقدرالحق سونے نبی فرمائے جیلے میں کو خوابی چھ دیکھے او میں کو ڈٹھے دعا کرو ساکو بھی حضور دی کرم نوازی نصیب تھی حضور فرمائے او میں کو ڈٹھے جیلے فجرے لے اٹھن جیلے سالان دا حال نہیں سکدا منجے توں او جیلے خوابی چھ نبی پاک نے ہاتھ پیرائی حضور دی ہاتھ دی برکت ہے جسم بلکل ٹھیک ٹھاک ہے لگ دے فالج تھی ہے ہی نہیں کمرج حضور دی نور ہے حضور دی خشبو ہے دلی چاہ شرف و دین بو سیری تے خوابی نبی پاک چادر لیتی ہے جیلے دٹھانے تے جیلے جاہت نبی پاک چادر رکھی سچ موچو تا چادر پی ہے ایک کسیدہ جرہ کسیدہ بردہ شریف ہے جرہ پردن مولای صلی و سلم دائما اندہ اصلے نانی اصلی نانا بھی ہے ایک بردہ ہی کوئی وستی آدھان بردہ عربی چادر کو اندہ انامی جیلے نبی پاک نے چادر لیتی ہے این وستی امام شرف الدین بو سیری رحمت اللہ علیہ کسیدہ دنہ لکھے چادر علی ناد شرف الدین بو سیری آدھان میں تا بڑا خوش شفائی مل گئی حضور دی چادر ہی نامیج مل گئی دھمی نال گھروں نکلا میں جو بوہ کھولے میرے بوہے تے ایک فقیر آیا کھڑے مجزو میں آکھا مجزو فجر نال آیا کھڑے ہیں دھمی نال اوہا کہ شرف الدین بو سیری اوہا ناد تمہیں کو سنا میں آکھے کیری ناد اوہا کہ جی رات نبی پاک کو سنیا ویتی حضور تے کو چادر لیتی ہے اندہ مطلب ہے نبی پاک گھرانچ آنل حضور غابی زیارت کریں میں اس وستے آدھا سنا ہے آپ ہر آشے کے کر تشریف لاتے ہیں میں تنین اٹھا لیکن جنہاں اٹھا آئی انہوں میں کوئی خبر دیتی ہے جو رسول اللہ ضرور کرم نوازی کریں حضور غاری چانل جنہاں اٹھے اوہ بار بارہ دل لو مخت مختر برد جمل من بھامنی شکل بکھاؤ مٹھن اوہے مٹھیاں گالیں یلاؤ سجن جیریاں وادی ہمرا سن کریاں اور جنہاں کوں رسول اللہ دی زیارت تھے حضرت جامی فرمائے حضرت جامی فرمائے نبی پاک گھرہ کرم نوازی کریں حضور دی کرم نوازی تھین دیئے شارطے جو گھاری قابل ہوئے بندہ مومنی قابل ہوئے رسول اللہ دی کرم نوازی تھین دیئے جیرہ محبوب ایمان آلا دیا کبرا جلوہ گری فرما سکتا ہے گھرا کیوں نہیں جلوہ گری فرما سکتا ایک بندے دے گھر کیا ہیں بندے دے گھر زندگی ساری پانچ ہزار دے نوٹ نہ آیا ہوئے اندھے بال ڈسا سکتے ہیں جو پانچ ہزار کےجیاں ہوں دے ڈسا سکتے ہیں اور جیرے مدرسے آلے بار بار یہ گالہ دن جو سننا آئے تے سننا آئے کڑا انہوں کو زیارت تھیوے تو انہوں کو وڑ کے دسن جو حضور دی زیارت نہیں دیئے نہ ان کو تھائی نہ اندھے بابے کو تھائی نہ اندھے ڈانے کو تھائی نہ اندھے پرڈانے کو تھائی نہ اندھے استاد کو تھائی نہ استاد دے استاد کو تھائی جیلے کیکو نہ تھئی ہوش ہو دے کیویں آگ سکتے ہیں جو حضور گھرہ چانے ہیں اور کیویں آگ سکتے ہیں حضور دی زیارت تھیوے اور کیویں آگ سکتے ہیں مصطفیٰ جلوی جلوہ گریم فرمینے ہیں حضور دی نظر رحمت تھیوے جینا کو زیارت تھیوے جو حضور دی کرم نوادی تھیوے حضور دی زیارہ تھیدی نہیں تھیدی ہے اس وقت سے حاجی امداد اللہ محاجر مکی علیہ رحمہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی علیہ رحمہ قلیات امدادیت فرمائے کہ جتاں نبی پاک دی محفل شریف تھیدی ہے حضور دا ذکر خیر تھید ہے اگر نبی پاک کرم نوازی کریں تو حضور جلوہ گری بھی فرما سکدیں کہ حضور جلوہ گری فرمائے دے نہیں انہوں فرمائے کئی جھائیں کہ واقعے نبی پاک دی جلوہ گری تھائی دی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کرم نوازی تھائی دیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں بہیاں شانہ عطا کیتی ہیں اللہ نے نبی پاک کو اے بھی شان عطا کیتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت دے مشہدہ کریں امت دے آمال دے مشہدہ کریں آخری گاہ لے شاب دلعجیز محدد سے دہلوی تفسیر عزیز ہیچ فرمائے نبی پاک جتنا کلمہ پڑھنا لے امتی ہیں نبی پاک کو ہر کہندہ پتہ ہے جو کیرہ امتی امان دے کیرے درجے تے ہیں اُتلے درجے جوانجان واسدے کیری شہ رکاواتے اندھے ایمان دی کتنی طاقتے اندھے نیک آمال کتنے ہیں کیرہ عمل اندھے رکاواتے فرمائے نبی پاک کو ہر ار امتی دے ایمان دا پتہ ہے اندھے نیکی دا پتہ ہے اندھے درجے دا پتہ ہے یہ وجہ ہے جلے چہرے کیامت دے دی ہارے سامنے تیسے ہیں میرا پاک نبی جائے کو دیدھا ویسی اندھے ایمان دے شہادت تے گواہی دے دا ویسی اور حضور انہ امت دے اعمال تو واقف ہو سن اس وقت قیامت دے دی ہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہ امت یا دے حق دے اندھر گواہی دے سن اللہ تعالی ہنہ بزرگان دے احتمام اپنی بارگاہ آلیہ دے اندھر قبول و منظور فرماوے و آخر دا وایا عن الحمدللہ رب العالم